سیویل لائن دھانا چیتر انترگت کالیج چوراہی کے پاس وٹ پات پر رات کو سو رہے راجستان سے آئے فیری والی دمپتی کے چھے ماہ کے عبود معصوم بالک عریش کو اگیا گھرد باشوں نے اپارن کر لیا تھا جسے پولس نے سکوشل مہاراج سے اپرادیوں کے چنگل سے چھٹا کر آج مات دیوست کے افسر پر اس کی ماہ کو سوپ دیا ہے اس معاملی میں مہوگنج جبلپور اور مہاراج کے سہیمت گیارہ لوگوں کی گروہ کو گرفتار کیا ہے جس میں دو مہلائیں بھی شامل ہیں جبکہ ایک آروپی ابھی فرار ہے رات کو مدھی راتری میں ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ یہ جو یہاں پر سڑک پر کالیج چوراہ ہے اس کے پاس میں یہاں پر جو چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں اپنا پین پینسیل اور یہ سب میچنے والے اور یہ جو اس کے لوگ ہیں یہاں پر ایک اروند موگیا اور یہ اس کی پتنی منیشہ موگیا اور بھی تھے ان کا ایک چھے مہینے کا بچے کو اٹھا کر دو لوگ لے گئے ہیں ایسی سوچنا پر اور وہ ان کے سامنے بھاگے اور لوگوں نے پیچھا بھی کیا جیسے ہی پولیس کو پتا لگا پولیس تتکال آئی ہے اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سفلتہ نہیں ملی اور اس پر جو ہے وہ کیس ریجسٹر کیا گیا اور پولیس نے اس کو بہت ہی چیلنج کے ساتھ لیا اور ایس پی ریوہ کے نطرت میں ایک جو ہے اس کا پورا انویسٹیگیشن شروع کیا گیا تو اس انویسٹیگیشن میں یہاں کے ایڈیشنل ایس پی اور سی ایس پی اور باقی کی جو ٹیم تھی ایٹی آئیز کی وہ سب ٹیم لگی اور اس نے اس ٹیم نے انترتہ اس کا کھلاسہ کیا ہے اور ابھی اس میں جو ہے ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے اس میں یہ بچہ جو ہے اس کے بچے کے ہونے کی جو بات یہاں ملی تھی وہ دو لوگ جو یہاں سے اس کو اٹھا کے لے گئے تھے موڈسائی گل پر ان کے نام ابھی اس دن جو بات آئی تھی اس میں سلیم اور اطل جیسوال یہ دونوں کے نام پتہ لگے تھے اس کے بعد جب ان کی تلاش کی گئی اور ان کے بارے میں پتہ کیا گیا تو بتا رہا گیا کہ یہ یہاں سے جا چکے ہیں تو جانے کے پرشاعت ان کا کہاں کہاں گئے ہیں یہ اطل کا یہ پہلے بھی بومبے آتا جاتا ہے اس سنبھاؤنا پر جو ہے اس کو انویسٹگیٹ کیا گیا تب یہ گیات ہوا کہ یہ جو ہے اطل جیسوال کے ساتھ میں حارون بھی ہے اور ان کے ساتھ میں ایک لڑکی ہے جو کہ وہیں کی رہنے والی ہے مہو گنج کے پاس کی پتھریہ کی اور اس کا نام جو ہے لڑکی کا مسکان ہے مسکان راوت ہے اور یہ پورا جو ٹیم ہے یہ یہاں پر اس کا یہاں سے انہوں نے بچے کو بھگانے میں بلے جانے میں ان کی سب کی گھومی کا ہے اور اس کے پرشاعت جب ٹیم کو آگے گئی ہے تو یہ پتہ لگا کہ یہ سب لوگ اس کو لے کے بومبے طرف گئے ہیں اور بچہ جو ہے ہو سکتا ہے ڈیلیور ہو گیا ہو تو بچہ جب یہ ڈیلیور ہونے کی بات آئی تو ان کا کنیکشن تلاش کیا گیا تو ان کے کنیکشنز کو جب تلاش کیا گیا تو اس پر جو ہے ایک نتن نام کے وقتی کا نام آیا جس کا نام نتن سونی ہے اور جس کی پتنی ہے سویتا سونی اور یہ بیسیکلی مہو گنج کے پاس کئی رہنے والا ہے اور اس کی پتنی جو ہے وہ ستنا کی رہنے والی ہے تو یہ جو لوگ تھے یہ بومبے میں رہ رہے ہیں ابھی ان لوگوں نے یہ ان لوگوں سے جب یہ لوگ یہاں سے اٹھا کے لے گئے اور ان لوگوں نے بچے کو جو ہے وہ کسی کو دیا ہے ایسی خبر ملی تھی اس کے پتشات جو ہے اس میں بومبے ایک ٹیم بھیجی گئی سی ایس پی کے نترتوں میں اور اس ٹیم نے یہ کھلاسہ کیا وہاں جا کے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نتن سونی بغیرہ جو ہے یہ نتن سونی کے گھر جو جو دی گئی گھر نتن سونی کے یہاں پر تو نتن سونی کی نتن سونی مہاملہ جس سے پوچھتاچ پر یہ گیات ہوا ہے کہ یہ بچہ جو ہے انہوں نے ایک وہاں پر امول ہے اس سے بات ہوئی تھی ان کی اور اس سے جو ہے اس کا ایک امول کا ایک جاننے والا ہے جس کا نام ہے شری کرشن پردیب کولمبے تھا پردیب کولمبے سے اس نے بات کی پردیب کولمبے جو ہے پردیب کولمبے ان کا رشدار تھا شری کرشن کا تو شری کرشن جو ہے اس میں بیسیکلی اس کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تھا تو اس نے ان لوگوں کو اپروچ کیا کہ مجھے بچے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ایسا سب یہ یہاں سے اور انتیس لاکھ روپے کا ان کا ڈیل ہوا ہے اور انتیس لاکھ روپے جو ہے انہوں نے بینک ٹرانزیکشن کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے بینک سے ٹرانزیٹ کیا ہے اور یہاں پر یہ ان سے جو بات ہوئی تھی تو اس نے وہاں سے انتیس لاکھ روپے ان دولوں نے لیے ہیں پاٹل نے اور کولمبے نے بعد میں یہ انتیس لاکھ روپے نیچے آتے آتے جب یہ نتین سونی تک آیا ہے تب آکے جو ہے یہ نو لاکھ روپے ہو گیا نو لاکھ روپے کا سودا انہوں نے کیا ہے اور یہ ان کو بھی جو باقی کے جو اس میں لوگ تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ملا ہے تو یہ ساری بات کو جب کھلاسہ ہونے کے بعد یہ ابھی تک ہمارے پاس بچہ بھی صحیح سلامت جو ہے لے آئے ہیں اور نشت روح سے آپ دیکھ رہے ہیں بچے کی ماں کے چہرے پر مشکان اور یہ سب آرسٹ ہو چکے ہیں صرف عطل جیسوال جو ہے اس میں فرار ہے اس میں ایک بات اور ہے کہ دیویش جیسوال نام کا ایک ان کا رشتہ دار ہے جو کہ یہاں پر لوکل ریکی کرتا تھا اس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ ایسے بچے کہاں مل سکتے ہیں تو اس نے یہ ریکی کر کے بتایا ہے اور ایک دن انہوں نے پہلے ٹرائی کیا تھا جس میں یہ بفل رہے تھا بلکل ہے اس کے پہلے تک کی کوئی واردات چونکہ آج ہی اس کو لے کے آئے ہیں آپ کو پتا ہے اور باقی کی ٹیم جو جبلپور میں ہماری ایک ٹیم گئی تھی وہاں پر چار لوگ ارسٹ ہوئے ہیں ان میں سے عطل جیسوال بھاگ گیا ہے تو یہ تین لوگ آئے ہیں ان سے ہم پوچھتاچ کر رہے ہیں اور ان کا پولیس ریمانڈ ملا ہے باقی کے جو لوگ ہیں ابھی نیتین وغیرہ ان سے ابھی پوچھتاچ کیا جانا ہے کیونکہ اس میں پیسے کی ریکاوری بھی ہونا ہے یہ کیا ہے سڑک پر دیکھ کر انہوں نے جو ہے ایزی ٹارگیٹ چنا ایسا ہم کو لگتا ہے باقی یہ پہلے جو کرتے رہے ہوں گے وہ کہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے ایسا نہیں گئے سکتے ابھی جو پوچھتاچ پر پتہ لگے گا کہ اور کتنے بچوں کو انہوں نے اس طرح سے گائب کیا ہے ابھی ان کے اپرادوں کے بارے میں تو کوئی ایسی مدد جانکار ہی نہیں ابھی ہم نے پورا لسٹنگ کی ہے اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا سینسٹیو ہیں اس ماملے پہ جب اس بچی کا جب گیا ہے بچہ ان کا تب سے ہی جو ہے پولیس اس میں سکریتہ سے لگی ہوئی ہے تو definitely ہم اس میں لگے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے سمکشہ کی تھی تو اس بارے میں بھی ڈیاجی صاحب اور ہم لوگ دونوں یہاں اس دن میٹنگ لی تھی یہاں ریوہ جلے کی تو اس میں بھی یہ ریوہ ماؤگنج میں دونوں جگے جتنا بھی missing person ہے اس کے بارے میں کافی سمکشہ کی گئی ہے اور ان میں چننیت کیا گیا ہے تو کہ کون کون کہاں گائب ہے کس عمر کا ہے ان کو ابھی دستیابی کرنے کی کوشش کی جائے گی ابھی اس میں ایک بات میں بتا دوں پچھلے دنوں ابھی ہم نے جب سے میٹنگ لیے تب سے چھے بچے تو آلڑی جو ہے اس میں برا مطلب ہو گیا ہے ان کی دستیابی ہو گئی الگ الگ لوگوں کی تو ایسا نہیں ہے اس میں ٹیم کام کر رہی ہے اور بھی ہم کام کریں ہاں ٹیم میں میں اپنی طرف سے تیس ہزار دے رہا ہوں لیکن ابھی پولیس مہانی دیشک مہدے جو ہے اس میں اور انعام دینے کی انہوں نے کہا ہے اور سب ہی پوری ٹیم کو بتائی دیئے بچے تو ہم لوگوں نے الگ الگ جیسے ہی ہمیں پتہ لگا ہے یہاں ایک ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اس میں وہ ٹیم جو ہے کارڈینیٹ کر رہی تھی ایس پی ریوہ کے نترت میں اور ایڈیشنل ایس پی کے نترت میں باقی کی ٹیم جو ہے ایک جبلپور بھیجی گئی تھی ایک بومبے بھیجی گئی تھی ایک اور الگ جو ہے ستنا طرف بھی بھیجی گئی تھی ایسے ہم نے الگ الگ جگہ ٹیم جو لی ہے اور جیسے ہی پتہ لگا ہے کہ یہ لوگ ٹرین سے واپس آ رہے ہیں تو ہماری ٹیم میں ٹیم ان کے ساتھ میں ٹرین سے چلی ہے لیکن یہ ٹرین سے جانے کی بجائے بیچ میں رستے میں اتر گئے سڑک سے تو پھر ان کو جو ہے جبلپور میں جو دوسری ٹیم تھی اس نے اور جبلپور پولیس کی مدد سے جو ہے اس کو پکڑا گیا ٹیم تھی ٹیم تھی